ایک چیز اور ایک مہینہ آپ کی چھائیاں ملازمار ڈارک کلر ٹون خراب ٹیکچر پگمنٹیشن ختم ہوں گی اور واپس بھی نہیں آئیں گی یہ میں وعدہ کرتی ہوں شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کا استعمال سٹارٹ کرنا ہے چھائیوں کا علاج آپ کر کر کے تھک چکے ہیں I know that مجھے سب پتہ ہیں اگر آپ نے سب کچھ رائے کر لیا پھر پھر یہ دھیٹ چھائیاں اور پگمنٹیشن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو کیوں نہ صرف ایک مہینہ پندرہ منٹ آپ ڈیلی اس ریمیڈی کو دیں بہت ہی ایزی ہے اس کے جو رزالس آئیں گے نا آپ مجھے دعائیں دیں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں لوں گی ملٹھی یعنی کہ لکریش اس طرح کی سٹکس آپ کی تین عدد لینی ہے یہ آپ کو پنسار شاپ سے بھی مل جائے گی اداویس جو بھی چیزیں میں یوز کروں گی ہمیشہ کی طرح آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس بھی میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں اچھا تو اب آپ نے ان تین سٹکس کو ایک کپ پانی میں ڈال کر دو ہفتے کے لیے فریش میں رکھ دینا ہے فریش نہیں ہے تو آپ فریش سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اب آپ نے اس تین سے چار چمچ ملٹھی کا پانی ایک باؤل میں لینا ہے پہلے دن سے جب آپ اس ریمیڈی کو استعمال کرنا سٹارٹ کریں گے تو پہلی بار آپ نے دو گھنٹے کے لیے ان سٹکس کو پانی میں کم سے کم رکھنا ہے پانی وہ والا استعمال کرنا ہے کہ دو تین گھنٹے سٹکس کو گزر چکے ہو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہفتے تک آپ کا یہ پانی لکریش پانی خراب نہیں ہوگا دو ہفتے تک آپ نے ان سٹکس کو اس وارٹر کے ساتھ ایسے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی یہاں تک اب آپ نے اس تین سے چار چمچ لکریش وارٹر میں ایڈ کرنے ہیں دو چمچ بیسن بیسن نہیں ہے تو آپ نے اس میں چاول کا آٹا دو چمچ ایڈ کر لینا ہے دو ہی چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی سندل وود پاوڈر اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا نیکس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ایک چھوٹا چمچ گلیسرین کا اگر آپ کو گلیسرین سوٹ نہیں کرتی تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ فائنالی تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور سوفٹ سا پیسٹ بنا لیجئے اب آپ نے پورے چہرے پر گردن پر اسے اپلائے کرنا ہے اور کم سے کم بیس منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دینا ہے بیس سے آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں ڈیلی آپ نے اسے لگانا ہے مورننگ میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اسے یوز کرنا ہے ہر سکن ٹائپ والے استعمال کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی چھائیں ختم ہوں گی ملازمہ, ڈھیٹ, نشان آپ کے چہرے پر جو بھی ہیں وہ آپ کے دس دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فیڈ ہونا سارٹ ہو گئے ہیں لائٹ ہونا سارٹ ہو گئے ہیں آپ کا کلر ٹون برائٹن اپ ہوگا ایک بار آپ اس ایک مہینے کے چیلنج کو لے کر دیکھیں پھر مجھے بتائیے گا اس کے رزالٹ میرے ساتھ ضرور شے کیجئے گا اور ہاں ایک اور بات سندل ووڈ پاورڈر جب بھی آپ اورگینک اور پیور دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا کھردرا ہوگا اس طرح کا بلکل پاورڈر نہیں ہوگا اگر آپ کو بلکل پاورڈر ملے تو سمجھ جائے وہ دو نمبر ہے تو ہاں آپ نے دیلی اس ریمیڈی کا رزالٹ میرے ساتھ ضرور شے کرنا ہے کیونکہ میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں اس ریمیڈی کے لیے کہ آپ کو اس کی کیسے رزالٹ ملیں گے اور آپ آ کر مجھے دعائیں دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کیسے لے گے یہ بھی بتانا مت بھولئے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھئے گا پہلی دن سے جب آپ اس ریمیڈی کو استعمال کرنا سٹارٹ کریں گے تو پہلی بار آپ نے دو گھنٹے کے لیے ان سٹکس کو پانی میں کم سے کم رکھنا ہے پانی وہ والا استعمال کرنا ہے کہ دو تین گھنٹے سٹکس کو گزر چکے ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہفتے تک آپ کا یہ پانی لکریش پانی خراب نہیں ہوگا دو ہفتے تک آپ نے ان سٹکس کو اس وارٹر کے ساتھ ایسے ہی رکھنا ہے